بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس و لیکم بیک ٹو گرین چوب آج کے سیڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اہم اپ ڈیٹ چوبہ شیئر کرنے والا ہوں ان ایس ای آر ٹوکن والوں کے لیے جن کے پاس ان ایس ای آر کا ٹوکن ہے یعنی کہ اس طرح کی جو پرچی آپ کو سکینر پر شو ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی پرچی ہے یا اگر آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہے یعنی کہ آپ کا اپنا شراختی کارڈ ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو نو ہزار روپے انشاءاللہ ضرور ملیں گے آج کے سیڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیلات سمجھا دوں گا تو یہ جو تفصیلات ہوتی ہیں ہماری ویب سیٹ کو پر لکھ دی جاتی ہیں ویب سیٹ کا نام ہے جی کاسی قطر پورٹل ڈاٹ آن لائن جی کہ اس ویب سیٹ کا لینک آپ کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویسے گوگل پر ویب سیٹ کا لینک کاسی قطر پورٹل ڈاٹ آن لائن جن کے پاس نسیر کی پرشی یا ٹوکن موجود ہیں ان کو ابھی تک کفالت پروگرام کی طرف سے پیسے نہیں میر رہے ہیں ان کے لیے آج کی یہ اپ ڈیٹ بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج کی میں ایک ایسا طریقہ کار بتاؤں گا جس سے آپ کفالت پروگرام اہل ہو سکتے ہیں اور نسیر سے امداد بھی حاصل کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پیسے نہیں میر رہے ہیں ان کو آج ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں سے وہ اپنے بلاک اکاؤنٹ بھی ان بلاک کروا سکتے ہیں جانچ پرتال والا کوئی ایشوے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں نا اہل ہیں یہ اس کے لیے کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کا سلیوشن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سروے ہوا ہو یعنی جو نسیر ٹوکن یا مطلب کے جو سروے ہوا تھا وہ آپ کا ہو آپ کے پاس اس کے پرشیم موجود ہو اگر وہ نہیں تو آپ کے پاس شناحتی کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد جو یہ جو سروے ہے یہ گھر گھر جا کے جو سروے کیا گیا تھا لوگوں کا ڈیٹا کٹھا کیا گیا تھا ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس اس پروگرام سے بلا وجہ جو وہ نکال دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ریجسٹرشن کرواتے وقت جو ڈیٹا تھا وہ غلط فرام کیا تھا مطلب کہ کچھ لوگوں کے پاس زمینیں زیادہ تھی انہوں نے کم لکھوائی تھی اور کچھ لوگوں کے پاس کام تھی انہوں نے زیادہ لکھوائی تھی جس کے وجہ سے جب ان کے ڈیٹے کو نادرہ کی دیو اڈیٹے سے جو وہ کمپیر کیا گیا تو ان کی جو وہ ناہل قرار پائے اور ان کو فوری اس پروگرام سے جو وہ نکال دیا گیا تھا تو آپ نے جو ہے وہ اگر ایسے ہی کچھ آپ کے معلومات آپ نے غلط انتراج کروائی ہیں تو اس کو صحیح کس طرح سے کروانا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ان ایس سی آر سروے ہے یہ کیا ہے تاکہ آپ کو ایکچور میں سمجھ آجائے کہ اب آپ کو کیا اقدام کرنے اور آپ کو پیسے کیسے لینے نیشنل سوشل اکنامک ریجسٹرشن ان ایس سی آر جس کے تحت دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں گھر گھر جا کر سروے کیا گیا تھا اسی پروگرام کے تحت پہلے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہونے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا لیکن اب اس سسٹم کو مزید آسان کر دیا گیا اور وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن پہلے میں اس طریقے کار کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ان ایس سی آر کے ذریعے سے ان لوگ پاکستانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے جو پاکستانی قومی درکھتے ہیں اور ان شناختی کارڈ اور ان کا جو شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور وہ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے ایک ایک خاندان کا ڈیٹا جو اکٹھا کیا جاتا ہے یہ جتنی بھی معلومات اکٹھ کی جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس خاندان کا جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ نکالا جاتا ہے اور پھر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک حد مقرر ہے یعنی کئی جن کا پی ایم ٹی سکور بائیس باتیس یا باتیس کم ہے ان کو جو بینظیر کفالت پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے اور جن کا اس سے زیادہ ہوتا ہے ان کو جو نکال دیا جاتا ہے تو اگر آپ انفرمیشن غلط دیتے ہو تو جو وہ اس کو کمپیر کرتے ہیں نادرہ کے ڈیٹا کے ساتھ تو پھر آپ کو جو نائل قرار دیا جاتا ہے آپ کی پی ایم ٹی سکور زیادہ بن جاتی اور آپ کو نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد جن کا پی ایم ٹی سکور بتیس سے زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شامل نہیں کیا جاتا ان لوگوں کا ایلیت کمیار 81 کتر پورٹل پر بھی یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نائل اور یہ جانچ پرتال میں ہیں یہاں پر پی ایم ٹی سکور کو بڑھانے میں یہ کم کرنے میں ایک چیز کا کردار ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی معلومات غلط لکھواتے ہیں لیکن جب آپ کا دیا ہوا ڈیٹا اور نادرہ کا ڈیٹا ملایا جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اس لئے بلاگ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا ہی غلط دیا جاتا ہے لیکن جو وہ افراج جنہوں نے ساری معلومات صحیح دی ہوتی ہیں ان کا پی ایم ٹی سکور بھی بن جاتا ہے اور ان کو اہل کر دیا جاتا ہے اور اس سروے کے چھے مینے کے اندر اندر ان کو پہلی کس مل جاتی اور پھر سیما ہی کس ان کو ملتی رہتی ہیں سب سے پہلے آپ کو میں اس کا حل بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی اس طرح کمتبی سروے کروایا ہے اور اس کی جو وہ معلومات وغیرہ درست نہیں ہیں آپ نے غلط انفارمیشن مہیا کی ہیں ان کو اور آپ نے اپنی معلومات غلط جو وہ دی ہیں تو اب اس کی جو وہ ریجیسٹریشن کو درست آپ نے کس ان سے کروایا ہے جی لوگوں نے ابھی تک اپنی ریجیسٹریشن نہیں کروای تو وہ شادی چودہ لوگ جنہوں نے بی آئی ایس پی کے ذریعے اپنا این ای سی آر سروے نہیں کروایا ان کے لئے بھی یہ سہولت موجود ہے بھی بینظیر پروگرام کے دفتر میں اپنا شناتی کارڈ گھر کے بچلی کے بل اور بچوں کو بے فارم لے کر اپنے ریجیسٹریشن یا ڈائنامک سروے کروا سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو چانچ پرتال میں جن کی اکاؤنٹ بلاک ہے نائل ہے جن کی رقم نہیں میرے یہ جن کی انفارمیشن غلط ہے وہ بھی ایک ہی طریقہ کار ہے اہل ہونے کے لئے وہ اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے جا کر اگر آپ ڈائنامک سروے کروائیں اگر آپ ڈائنامک سروے کرواتے ہیں تو آپ کو بھی یہ نو ہزار روپے کی کس ملنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ ڈائنامک سروے نہیں کرواتے اور ہماری دیگر معلومات پر عمل نہیں کرتے تو ایک نان آپ اس سے محروم رہیں گے ابھی تک تو حکومت پاکستان کے بار بار جو یہ سہولت دی جا رہی ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کب تک یہ سہولت آپ کے پاس موجود ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو اب بات کر لیتے ہیں کفالت پروگرام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں آپ کو بینظیر کفالت پروگرام کی جو کسٹیں ہیں ان کے بارے میں بہت سارے سوالات تھے بچوں کے تعلیمی وظائف کے بارے میں بہت اہم معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بینظیر کفالت پروگرام کی جو پچیس فیت اضافے کے بعد دوسری کسٹ ہے وہ آگئی ہے پہلی کس پچاسی سو روپے والی تھی اور اس کے بعد تین مہینے بعد جو وہ نو ہزار روپے کی کسٹ آگئی ہے جو کیا کیا آکان میں بھیج دی گئی لیکن آپ لوگوں کو پیسے جو وہ انیس جون دو ہزار تہیسے ملنا جو وہ شروع ہو جائیں گے ان کی جو ادائیگیاں وہ کر دی جائیں گے اور ان کی جو ادائیگیاں کے لئے مراکز قائم کیے گئے ہیں وہ جو پہلے تو آپ کو دکانوں سے مل جاتے تھے یا ایجنٹ کے طرح ملتے تھے اب آپ کو جو پراپر مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں سے آپ کو یہ پیسے ملیں گے تو ان کے لئے آپ کا سکولوں کا انتخاب کیا گئے سرکاری سکولوں کا یا جہاں سے آپ کو کووڈ کے دنوں میں دو ہزار روپے کی کسٹ ملتی رہی تھی یا وہاں سے بھی آپ ان کو حاصل کر سکتے اسی کے ساتھ تعلیمی وظائف کی رقم بھی ساتھ جاری کر دی جائے گی اور بڑی خوشکبری ان بچیوں کے لئے جنہوں نے جو پرائمری کلاس پاس کی ان کو تین ہزار روپے کا جو ایکسٹر بونس بھی دیا جا رہا ہے گورمنٹ پاکستان کی جانب سے اس کے علاوہ کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ ایفیشل ویب سائٹ ویزر کر سکتے یا یہاں پر دیکھیں کومنٹ کا آپشن ہے یہاں پر آپ نے کومنٹ کر دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ان سوالات کا جو آپ دے پائیں سو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں سو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ